ہنجر وال کے علاقے میں 32 سالہ نوجوان کا مبینہ قتل جان کی بازی ہارنے والے علی رضا کے مامو نے اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی رکشہ سے لہا کر گھر آیا تو لاش پنکے کے ساتھ لٹک رہی تھی قتل کے بعد لاش کو پنکے کے ساتھ لٹکایا گیا درخواست گزار کا موقف غیرت کے نام پر ہوا کی ایک اور بیٹی قتل مانگا منڈی میں 18 سالہ لڑکی کے قتل گا ڈروپ سین لڑکی کے والد اور بھائی نے 18 سالہ شما کو قتل کرنے کے بعد ڈکیتی گا رنگ دینے کی کوشش کی والد نے فائرنگ کر کے بیٹی کو قتل کیا 18 سالہ شما کے والد زلفکار اور بھائی ندیم نے اعتراف جرم کر لیا ترجمان پولیس باردات میں استعمال ہونے والا پستال بھی برامت باگبانپورا میں کاری کے مبینہ تشدد سے ساتھ سالہ بچے کی حلاقت کا معاملہ پوس مارٹم ریپورٹ میں مقتول جنیت پر تشدد کی تصدیق ہو گئی بچے کے سر، شہرے اور کمر پر تشدد کے نشانات پائے گئے ملزم فیض و رحمان کے خلاب مقدمہ در جابوری زمانت پر ہے پولیس سانح ساہیوال مقتول خلیل کے لواحقین اور جی آئی ٹی کی ملاقات خلیل کے بھائیوں نے جی آئی ٹی کو مختلف فوٹیجز اور تصاویر پراہم کی جی آئی ٹی نے ریپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا جی آئی ٹی نے واقعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تبدیر کیا سندر کے علاقے میں ٹرافک حدثہ کنٹینر کی ٹکر سیم اور سائیکل سوار محمد اسغر جانبہق متوفی محمد اسغر کی اہلیہ زخمی کنٹینر ڈرائیور فرار پولیس نے کنٹینر اور لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیس بہران جاری پہلے جہاز لنگر انداز نہ ہونے کا تو اب ٹرمینل کی مرمت کا بہانہ پنجاب بھر کے مختلف سیکٹرز کو مزید چار روز تک گیس کی سپلائے بند رہے گی سوی ناؤدرن حکام کے مطابق کینگرو ٹرمینل کی مرمت پر چار روز لگیں گے دون دان سے شادی کی تگیاریاں دھری رہ گئیں شادی حالز بنگ بوکنگ ہولڈرز کی آخری امید بے ختم تین گھنٹے سربا مہر شادی حالز کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی میٹروپلیٹن کورپریشن نے صاف انکار کر دیا ریگولائزیشن مکمل ہونے پر ہال کو ڈی سیل کیا جائے گا چیف آفیسر ایم سی ایل ہال بند ہونے پر مالکان بھی بے حال ذریعی انتظامیاں کے خلاب مالکان اور ملازمین کا احتجاج مظاہرین کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کھانا ضائع ہونے سے بچانے کی قانون سازی نہیں ہوئی شادیوں دیگر تقریبات اور گھروں گھروں کا کھانا اضافی ضائع ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں زائد کھانا ضائع کرنے کے خلاف درخواست عدالت کا کھانا بچانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم ویفاق کی حکومت فوڈ آثورٹی سے جواب طلب کر لیا سرویس اسٹیشن سربا موہر کرنے کا معاملہ شہر کے 354 سرویس اسٹیشن سربا موہر کرنے کے لیے واسا نے ڈیپٹی کمیشنر کو مراسلہ لکھ دیا سرویس اسٹیشن پر ریسائیکل پرانٹ نہ لگانے اور آدم آدائیگی پر کار روائی ہوگی نشتر ٹاؤن کے چالیس راوی ٹاؤن بتیس اقبال ٹاؤن تین تالیس چالیبان ٹاؤن میں سین تالیس اور گنج بخش ڈاؤن کے 65 سرویس اسٹیشن شامل ہیں ایکشن پر ری ایکشن دکھانے والے پر قانونی ایکشن ری سائیکلنگ یونٹ نہ لگانے پر نوٹس پاؤن تلے مسلنے کا معاملہ آگ بدولہ ہونے والے سرویس اسٹیشن مالک کے خلاب مقدمہ درج مقدمہ کار سرکار میں مداخلت پانمنڈی کی تاجر برادری کا قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج تاجروں نے الزام لگایا کہ قبضہ گروپ ہماری دکانوں پر پلازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دکانوں کی بنیاد کمزور ہیں یہاں پلازہ بنانے سے جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے نیب میں گرفتار علیم خان بھی پنجاب اسمبلی آئیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 فروری کو طلب کرنے کی تجویز علیم خان کے پرڈکشن آرڈر سمیت دیگر مساودات پیش کر جائیں گے میکمہ کانون نے سمری وزیراعلا پنجاب کو بجوا دی نیا بلدیاتی نظام کیا ہے کیسا ہوگا وزیر بلدیات بشارد راجہ حرکت میں آگئے بولے بلدیاتی اداروں میں بے یقینی جلد ختم کریں گے سیکرٹری بلدیات نے نیا مساودہ منگوا لیا کوشش ہے جلد جتنا جلد ممکن ہو خانون منظور کروالے وزیر خزانہ پنجاب سے ستائیس میں ایڈوانس دیبلومیٹک کورس کے وفد کی ملاقات وفد کو صوبے میں ڈیویلپمنٹ پلاننگ اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی حاشم جوانبخت کہتے ہیں سی پیٹ پورے خرطے کیا اقتصادیات میں مصبت انقلاب کا سبب بنے گا قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن سابق وزیراعظم سے کوٹ لکپت جل میں لیگی رہنما اور اہلے خانہ ملاقات کریں گے سستے رمضان بازاروں میں کروڑوں کی حیرہ پھیری میکمائنٹی کرپشن نے گڑ بڑ کی تحقیقات شروع کر دیم بوگس بلز کے ذریعے 38 کروڑ کی ادائیگیوں کا انکشاف سال 2017 اور 2018 میں رمضان بازاروں کے لیے ٹینٹ ائر کولر سمیت دیگر سامان کے خریداری کی تحقیقات ہوں گی میکمائنٹی کرپشن نے آر ٹی ایمو سمیت کانٹریکٹرز کو طلب کر لیا شہر کے تاجر ایف بی آر کے چھاپوں کے خلاف پھٹ پڑے مرکزی دفتر میں تاجر رہنماوں کی پریس کانفرنس ٹیکس بار اور تاجر کا یادت پر مشتمل بورڈ بنانے کا مطالبہ تاجر رہنما بولے حکومت ایف بی آر کو کنٹرول کرے تاجروں کے خلاف چور چور کی صدائیں بند کی جائیں حکومت ہوش کے نا کھل لے دہشتگردوں کو واضح پیغام ہم ڈرنے والے نہیں جانوں کی پرواح کیے بغیر ملکہ تحافظ یقینی بنائیں گئے دہشتگردی کے خاتم کازم کر رکھا ہے شہدہ کی قربانی لا زوال ہے آئی جی پنجاب کی لاہور نیو سے خصوصی گفتگو یادگار شہدہ پر حاضری پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی سانے چیرنگ پروس کی شہدہ کو بھرپور خراج اعقیدت پیش شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مزنگ پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے اشتناکتی کو آئیف کی چیکنگ کی گئی آپریشن میں ایسے چو پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا ترجمان پولیس کے مطابق آپریشن ایس پی رضا قازمی کی ہدایات پر کیا گیا پنجاب پولیس کی نفری کام اور مسائل زیادات تنازیات کے حل کے لیے مسالحتی کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ ظلہ اور تحصیل کی سطح پر مسالحتی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی آئی جی پنجاب کی ہدایات حمزہ شہباز کا نام بلیک لیسٹ میں شامل کرنے کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کے جسٹس محمد فاروق عرفان نے حمزہ شہباز کی درخواست پر سمات کی ہائی کورٹ نے وفاق کے محلت طلب کرنے پر سات مارچ تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا غیر ملک کی حسینہ کے خلاف منشیات کیس کا ٹرائل مکمل سیشن عدالت نے گیارہ ماہ کے دوران ملزمہ کے خلاف نو گواہان کے بیان قلب مند کی مارڈل ٹریسا ٹرائل مکمل ہونے پر خوشی سے نحال جلد اپنے ملک واپسی کی امید باندھ لی ارمین شریفین کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے سعودیہ کی مدد نہ ہوتی تو ملک اعتمی قوت نہ بنتا سعودی ولی عہد کی آمد پر ان کا پرتفاق استقبال کیا جائے گا امید جمعیت اہلِ حدیث سینیٹر علامہ ساجد میرکار راوی روڈ پر سیمینار سے خطہ گورنمنٹ ٹرینی کالج فور ٹیچر آف ڈیف میں سیمینار پرنسیپر شہزاد ہارون بولے سپیشل خواتین کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپیشل بچوں نے رنگہ رنگ پرفارمنس پیش کر کے خوب داد سمیٹی نیپالی شفیر کا دورہ لاہور چیمبر آف کامرس سودہ داروں سے ملاقات باہمی تجارت، معاشی و اقتصادی امور پر تبادلے خیال پاک نیپال معاشی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس کے کردار کو سراحہ قائم حکام امریکی سفیر بھی لاہوری ثقافت کے دلدادہ پال ڈبلیو جانس کی اپنی اہلیہ اور وفد کے حمراہ لاہور کی سیر حضور عباغ اور شاہی کلا کا نظارہ ڈی جی وارل سٹی اتھارٹی کامران لاشاری کی وفد کو بریفنگ شیش محل شاہی فن تعمیر اور دلفریب نظاروں کو سراحہ کلا میں موجود کوال کی آواز نے مہمانوں پر سہر تاری کر دیا اور اپنے خوابوں کو تابیت تک کیسے لے کر آئیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شیوانہ مفتی کا ایف سی کالج میں خصوصی لیکچر عملی زندگی میں کامیابی کے لیے طلبہ کی رہنمائی بولی اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا ہی اصل ہونر ہے خود کو منفرد بنانے کے لیے تعلیمی قابلیت بڑھانا ہوگی زندگی میں کامیابی کے لیے کمیونکیشن سکلز بہتر کریں